یہ بات ہے کیونکہ فیصلے آپ نے سخت لینے ہے لینے کی پوزیشن میں آپ ہوں گے کی نہیں سنا ہے بھی رانہ سناولو صاحب کو اسی لیے شاید میاں صاحب نے بلائے کہ شاید کوئی ارلی انتخابات کی طرف بڑھا جائے دو تین باتیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ عام دور سمجھا جاتا ہے کہ نئے انتخابات ہو جائیں تو حالات کچھ سٹیبلائز ہوں گے لیکن یہ فارمولا ہر حالت میں درست نہیں ہے جنہیں جس کی مثال دیتے ہوئے عمران خان تھکتے نہیں ہیں برطانیہ کی کہ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے اور میں نے اپنی جوانی وہاں گزاری ہے برطانیہ میں دوہزار سولہ کے بعد سے تین انتخابات ہوئے ہیں اور کنٹرول نہیں ہو رہا ان کو بھی اسی طرح ایک توانائی کے بہت بڑے بہران کا سامنا ہے جو ہم ان کا آج ہم سامنا کر رہے ہیں وہاں بھی اب لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے وہاں بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ کہنا کہ جی اور یہ کہنا کہ منڈیٹ نہیں ہے دوہزار انیس کا جو آخری انتخاب ہوا تھا اس میں کنزرورٹر پارٹی کو بہت بڑا منڈیٹ دیا تھا اس کے باوجود حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تو حالات یہ یا بات یاد رکھنی ہے کہ پچھلے جو آٹھ ماہ نو ماہ گزرے ہیں اس میں یہ تو ایشو ہے کہ عمران خان کا آئیم ایف کا معاہدہ جو یہ ستائیس ہزار عرب کا کردہ اضافی لے کر گئے ہیں اس میں ایک بہت بڑا سہلاب آیا پاکستان میں جس کی وجہ سے جو حالات سٹیبلائز ہونے تھے خاص طور پر اگریکلچر پرڈکشن کے ان پر بہت بڑا کرائیسس آیا ہے لیکن اب یہ بتائیے کہ اب اگر پرائیم نیسٹر کو اعتماد کے ووٹ کا وہ کہتے ہیں تو آپ کہا جا رہا ہے کہ یہ پینتیس جو اسطیفے منظور ہوئے یہ ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ بھی بات درست ہے اور کیا اعتماد کا ووٹ مل جائے گا دیکھیں جو آئینی پروسیس ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں اگر وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہیں صدر تو ہم لیں گے جس طرح پنجاب میں انتخابات ہوں گے اور خیبر پختونوں میں انتخابات ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تو آپ نے بھی کہہ رہے کہ آپ کے لوگوں کو خریدہ بھی جا رہا ہے یہ الزام بھی پی ایم لین لگا رہی ہے یہ سب الزامات ہم لگاتے رہیں گے اصل قیاس پاکستان کے عوام پر کرنا ہے پاکستان کے آئین پر کرنا ہے یہ اپنی کارکردگی کا ٹوکرا لے کر جائیں عوام کے پاس پنجاب میں اور خیبر پختونقواہ میں ہم بھی اپنی کارکردگی کا ٹوکرا عوام کے سامنے رکھیں گے جو وہ چاہیں گے وہ حکومت منتخب ہوگی یہ بات میں ضرور کر سکتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کی طرح انتخاب میں منڈیٹ چوری نہیں ہوگا پارٹیوں کو زبردستی لوگوں کو بدلہ نہیں جائے گا اور ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس دور حکومت میں چاہے سیاسی نقصان ہوا ہے لیکن انتخابات فری اینڈ فیر ہوئے جہاں بھی ہوئے جو بائی الیکشنز ہوئے تو ہم فری اینڈ فیر الیکشن کرانا چاہتے ہیں انشاءاللہ الیکشن کمیشن کرائے گا فری اینڈ فیر الیکشن پنجاب میں عوام فیصلہ کر دیں گے خیبر پختونقواہ میں عوام فیصلہ کر دیں گے اور انشاءاللہ اکتوبر میں پاکستان کے عوام